نہیں میں تو یہ چاروں کے پہلے میں جیت جاؤں منلس جیت جائے اس کے بعد دیکھیں گے میں نے دالنا ارے میں نے نام نہیں ہے نا آپ کا طوفان میں ہو ناؤ تو کچھ سبر بھی آ جائے طوفان میں ہو ناؤ تو کچھ سبر بھی آ جائے ساحل پہ کھڑے ہو کے تو ڈوبا نہیں جاتا میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا اس سیاسی سمندر سے نور نکلے گا دھواں جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے دھواں جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے نہ پورے شہر پر چھائے تو کہنا یہ کیسی سیاست ہے میرے ملک پہ ہاوی یہ کیسی سیاست ہے میرے ملک پہ ہاوی انسان کو انسان سے جدہ دیکھ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں زیا خان آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا دوستوں بھارت کا ایک ایسا سیاسی لیڈر جو سبھی سیاستدان پر اکیلے ہی بھاری پڑتا ہے جسے بھارت کا ہر سیاسی پارٹیاں اسے بڑے سیاستدان اور قابل شخص مانتی ہے اس شخص کا نام بیرشتر اسد الدین ویسی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی اٹریکٹیو اور ایموشنل سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بہت کچھ انہوں نے کہا ہے دوستوں ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور آپ سب کمنٹ میں اپنی اپنی رائے ضرور دیں بتائیں کہ اسد الدین ویسی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ لوگ انہیں بڑے سیاستدان یا قابل شخص مانتے ہیں آپ سب کمنٹ میں اپنی اپنی رائے ضرور دیں تو دوستوں پیش خدمت ہے یہ ویڈیو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہ اسد الدین ویسی صاحب نے وہ کون سا ایموشنل وہ کون سا اٹریکٹیو سوالوں کا جواب دیا ہے اس ویڈیو میں جو بہت ہی بہترین جواب ہے آئیے سنتے ہیں اس آواز کو جسمبر میں الیکشن ہونے والے ہیں تلنگانہ میں ہر پارٹی یہ دعویٰ کر رہی کہ وہ الیکشن جیتیں گے اور خریب کر کے بولی آپ تو آپ کا کیا پریڈکشن ہے کہ کونسی پارٹی برساری اختیار آئے گی نہیں میں تو یہ چاروں کہ پہلے میں جیت جاؤں منلس جیت جائے اس کے بعد دیکھیں گے نہیں میں مانس نہیں بول رہا آپ کو پہلے پہلے مجھے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے لیکن آپ کو پورے سیٹوں پہ کانٹس نہیں نہیں وہ کریں گے نہیں کریں گے وہ تو الیکشن کے خریب بتائیں گے مگر فرخہ پرستی کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے ہم روکیں گے دوزار چودہ میں بھی روکے دوزار اٹھارہ میں روکے مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پروگریس کو روک دیں گے میری جو پولیٹیکل پروگریس ہے میری پارٹی کی اس کو تو روک نہیں سکتے آپ تو دیکھیں ابھی بہت جلدی ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ یہاں کھڑے کچھ بولوں گا تو بعض لوگ خوش ہوں گے بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ وہ وہ لوگ سسپنس میں رہے پریشانی میں رہے جب وقت آئے گا اس وقت کریں گے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے میں منلس اتحاد المسلمین کو سپورٹ کروں جیسے ہمارا ہیدر آباد میں جتنا بھی سینسے ڈیپارٹمنٹ ہمارا اکتہ پر ہے سالہر کی زبانے میں ایواز فولی انوارڈ ایک گھر کا مر پاس وہ دیڈا پتھا یو پی وغیرہ میں ہزاروں مسلم کے نیم بیفور پولنگ ڈیلیٹ کر دیتے جسے مسلم کانڈیٹس ہار جاتے مسلم پاپلیٹیڈ ایڈیا جہاں سکسی سیونٹی پرسن مسلم ہیں اور ہندو کانڈیٹ جیت کیا تھا بی جی پی کا اس کی وجہ یہ کہ ہزاروں نام ڈیلیٹ ہوئا تھے تو اس کا سمجھ گیا ہم اس کا یہ ہے کہ ہر سال ڈیسمبر میں ایک اوٹر لسٹ آتی چیک کرنا اس کو پھر جنوری میں انکلوزن ہوتا ناموں کے لسٹ آتی جو اٹھارا سال کے ہو چکے ہیں پھر اس کو چیک کرنا اب جو دوسری معاملہ ہے وہ صرف یوپی تک محدود نہیں ہے کرنا ٹکا میں بھی ہوا ہے مگر آج کیا ہے آپ سیلف فون پر بیٹھ کے وہ ویب سائٹ کھول کے اپنا اوٹر لسٹ چکر لے سکتے ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے اب پولنگ کے دن جاتے پولنگ کے دن گئے پانچ میں سے دو لوگوں کا نام آیا اچھا دو تو ہوت ڈال دونا میں ڈالتا ہی نہیں بکیر ہے کہ صبح میں گیا میں کھانا نہیں کھا کے ہماری بیوی لے کے گئی دیکھو اس کا نام میرا نام نہیں ہے ارے بیوی کو تو ڈال لیں دو میں لائیو بول رہا ہوں آپ کو میں لائی بیوی ڈال لیں دو بیوی ڈال لیں میں نے دالا ارے میں نے نام نہیں ہے نا آپ کا نہیں ڈالتا ہی نہیں تو اگر آپ سیلی فون میں چیک کر لیے کم سے کم اس کو آپ لوگ وائیڈلی بول سکتے ڈسمبر میں آپ لوگ اپنے دوست ایباب کو بولے کہ نیٹ پہ جاؤ سیلی فون پہ دیکھو چک کرو نام ہے نہیں ہے اور یہ باز صحیح ہے کہ مستخل طور پہ کیمپین کرنے کی ضرورت ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے دوستوں یہ تھی اسد الدین ویشی صاحب کی ویڈیو جو آپ سب لوگوں نے اسے سنا جس میں اسد الدین ویشی صاحب نے بہت ہی بے باقی کے ساتھ کچھ سوالوں کا جوابات دیتے ہوئے آپ سب کے سامنے انہوں نے اپنی بات کو رکھا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے آپ سب اسد الدین ویشی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور آپ سب اپنا اپنا مشورہ ضرور دیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور ایک چھوٹی سی گزارش اپیل یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکان کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو اور نیوز وغیرے آپ کو اس چینل کے مادہم سے نوٹیفیکشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جائے ہند جائے بھارت السلام علیکم ورحمت اللہ